موسیقی ناظرین اکرام اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ سے کسی تعرف کی معتاج نہیں ہے کوہارٹ کا فخر ہے کوہارٹ کے لئے اور اس ملک کے لئے ماشاءاللہ سے ان کے کافی واضح خدمات ہے کافی جو ہے تائم سے اپنی خدمات کر رہے ہیں اور خدای خدمتگار کی طرح اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں دیاکت علی خان صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان آرٹ ایکزیبیشن کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے یہاں پر آر ایکزیبیشن کا جو انعقاد کیا اس حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں السلام علیکم صاحب السلام ورحمت اللہ آج ہم نے یہ سپیشل آغوش میں جو یتیم بچے ہیں محضور بچے ہیں قریب بچے ہیں ان کے لئے یہ ایک پروگرام کیا اور ہماری یہ خواہش تھی کافی عرضت سے کہ ہم ان بچوں کو کچھ زیادہ نہیں تو تھوڑی سی خوشی تو دے سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے دو فٹ چار فٹ کی پچیس پینٹنگ بنائی ہیں اور میں نے ان کو آج ریزنٹ کر دی ہیں تاکہ یہ بچے دیکھیں اور خوشی محسوس کریں ہماری یہ اور بھی خواہش ہے کہ اسی طرح اور اداروں کو اور جتنے کوہٹ میں ہیں کوہٹ سے باہر ہیں پشاور ہیں اسلام آباد میں انشاءاللہ ہم ان کے لئے بھی کام کریں گے میرے ساتھ بہت اچھے دوست میرے ساتھ جامل ہیں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے جی نظرین کرام اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم پی اے صاحب موجود ہے وہ یہاں آئے انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا آرٹ ایکزیبیشن کے حوالے سے اور اس آرفن بچوں کے حوالے سے آپ لوگ ساتھ کیا شریع کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہے سر طبیعت کیا الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر سر آپ پہ آئے یہاں پہ آرٹ ایکزیبیشن کا وزٹ کیا میں نے تو اس آرٹ ایکزیبیشن کے حوالے سے بتائیے کیا کیسا لگا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شکریہ لیکت علی خان صاحب کی ایکیڈمی کا آرٹ ایکزیبیشن تھا غوش میں وہاں پہ میں نے کافی فنپارے ان کے دیکھے بچوں نے بنائے ہیں مختلف آئل پینٹنگز ہیں پینسلز سکیچز ہیں کیلیگرافی ہے ماشاء اللہ آپ کو دیکھنے کا وزٹ بھی کر لیں تو یہ وہ کوہارٹ ہے جس کو ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں یہ وہ لہکت علی خان صاحب جو ایک آرٹسٹ ہے وہ سر آپ کر رہے ہیں پورے کوہارٹ کو جب آپ اس طرح اس قسم کے لوگ جو باپ کے ساتھ ہو جو اپنے اندر ایک اوتساس شخصیت ہے ایک ایڈمی اپنے اندر تو یہ اس محنت کا آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخ سے کتنے شاخیہ جوڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ اسی طرح جاری سائے رہے گا اور صوبائی حکومت کی میری اپنی پرسنل کپیسٹی میں گورنمنٹ کی لیول پہ ہر قسم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے اور جہاں تک رہی بعد اغوش کی تو اغوش کو ہمیشہ میں نے پہلے سے بہتر پایا ہے میں جب بھی یہاں آیا ہوں تو پہلے سے بہتر ان کو پاتا ہوں اور یہ ان کا کمال ہے کہ آپ کو بھی پرائیویٹ ادارہ دیکھ لیں اس سے بڑھ کے ان کی سکول کے سسٹم ہے باقی جتنے بھی ان کے ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقی تمام پرائیویٹ سکول سے بہتر ہے اور یہ بچوں کو دے رہے ہیں ان بچوں کو جن کے سر پہ نام آپ کا سایہ ہے اور نام آپ کا سایہ ہے یہ ان کی کامیابی کراعات ہے جس طرح اغوش کا میں اب اسے چل رہے ہیں میں امید ہے کہ اس طرح چلتا رہے گا اور پلتا پولتا رہے گا صحیح ہوگا ہے سر اغوش کا اس سے پہلی بھی آپ نے ویزٹ کیا ہے اس حوالے سے ان بچوں کے حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا ان کے حوالے سے فیوچر میں جو پلان ہو ان کی بہتر کیلئے آپ لوگ کچھ منصوبہ کوئی کام کر سکتے ہیں پچھلے دنوں یہاں پہ عید ملن پارٹی تھی غوش کی تو میں شریعہ رب حریدی صاحب افتاب عالم صاحب تشریف لائے تھے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ عید ملن پارٹی کیوں شرکت کی تھی اس پارٹی میں بھی اور ادھر بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور اب بھی یہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ساپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے جہاں تک گورنمنٹ سے ہو سکے ہم ان کا سپورٹ دیں گے اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ کڑیں اور ہر حد تک جائیں گے ہر فسلیٹی ان کو ہم دیں گے سیگر لاس میں جتنے بھی ہماری ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کو ہارٹین ہے ان کو ان بچوں کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ یہ کس طرح سے آکے ان بچوں پہ شفکر کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں دیکھیں جی سب کو یہ بیغام ہے کہ وہ ایک وزٹ ضرور غوش کر کریں اور ایک وزٹ میں کہتا ہوں لائکد علی خان صاحب کی اکیڈمی کا بھی کریں جو پوزیٹیو کام یہاں پہ اور لائکد علی خان صاحب اپنی اکیڈمی میں کر رہے ہیں وہ قابلی دید ہے وہ دیکھنے کے قابل ہیں ایک دفعہ آپ وزٹ ضرور کریں تو انشاءاللہ جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ جب اپنی آنکوں سے سب کچھ دیکھیں گے تو آپ کو یقین بھی ہو جائے کہ پاک کوہارڈ میں اس طرح کی کام بھی ہو رہے ہیں جو ایک پوزیٹیو اور کوہارڈ کے امیج سے بہتر ہو رہے ہیں بہتر ہے بہتر ہے تینکی سوال